اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیر اس ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین جمہوریت اور عامریت کے درمیان پسنے والی پاکستانی عوام نے آج بھی ایک روشن اور خوشحال پاکستان کی امید لگا رکھی ہے جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے جو جوان تھے وہ بوڑے ہو گئے اور جو بوڑے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر پاکستان کے قیام سے آج تک اس عوام کا ایک ہی خواب تھا وہ خواب جس کی تعمیر کے لیے یہ وطن عزیز بنا پاکستانی قوم ایک امن پسند قوم ہے ایک ہمدرد قوم ہے یہاں لسانیت اور قومیت کی بنا پر چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں مگر جب یہاں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ قوم نہ مذہب دیکھتی ہے اور نہ ہی فرقہ اور نہ ہی قومیت امیر ہو یا غریب مظلوم کی آواز پر اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے یا کسی بھی طرح کی امداد کے لیے یہ دل کھول کر مدد کرتے ہیں پھر وہ چاہے عبدالسلطار صاحب کا عیدی سنٹر ہو یا عمران خان صاحب کا شوقت خانہ ہو یا ڈیم فنڈ ہو یا زینب جیسے واقعات ہو ہر جگہ ہر وقت اس عوام کی ایک آواز ہوتی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ایسی دردے دل رکھنے والی قوم کی کسی اوپرانے آج تک قدر نہیں کی سب نے جمہوریت کے نام پر اس قوم کو لوٹ کھایا ہے کیا اس قوم کی خواب ایسے تھے کہ ان کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا اس قوم کو کیا چاہیے تھا پینے کے لئے صاف پانی صحت کے لئے اچھے اسپتال ترقی کے لئے اچھی تعلیم غربت ختم کرنے کے لئے روزگار سر چھپانے کے لئے چھٹ قانون کی بالدستی اور انصاف یہ کوئی اتنی بڑی خواہش تو نہیں تھی جو پوری نہ کی جا سکتی ہو یہ بنیادی ضروریات زندگی تھی جو ہر ملک کی عوام کا حق ہے مگر ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے یہاں جو آیا کرپشن کر کے اپنی جہدانے بناتا گیا اور عوام ایک کے بعد ایک کو بار بار عزماتی رہی اور نتیجہ کیا نکلا چند عامروں نے ملک کی جو معیشت بہتر کی تھی وہ جمہوریت کھا گئی اور حالات بد سے بد تر ہو گئے آج حال یہ ہے کہ پاکستان عربوں ڈازروں کے کرزوں میں گھرا ہوئے جو باریاں دینے والی عوام تھی ان کے بچے جوان ہو گئے ان بچوں میں شعور آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب کسی اور کو آزمایا جائے جو غلطی ہمارے بڑوں نے دورائیں وہ ہم نہ دورائیں اور ایک نئی حکومت کو کام کرنے کا موقع دیا ہے عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ اور خواب کو پورا کرنے والے پاکستان کا نعرہ لے کر آئے ہیں تو پاکستانی عوام نے عمران خان کو بوٹ دیا اور عمران خان کو جتوایا اب عمران خان سے ہماری کیا امیدیں وابستہ ہیں اب امیر اور غریب کے درمیان فرق کو ختم ہونا چاہیے چاہے وہ فرق انصاف کے لیے ہو یا سکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے علاج کے لیے ہو یا اچھے اسپتال ہو جو سرکاری اسپتال اور پرائیویٹ اسپتالوں کی سعودیات میں فرق ہے وہ ختم ہو جائیں درسگاری ختم ہو پینے کے لیے صاف پانی ہو اور رہنے کے لیے اچھا مکان ہو عوام کی حفاظت پر مامور پولیس کے ادارہ رشوت سے پاک ہو جہاں ہر ایک کے ساتھ فوری انصاف ہو کوٹا سسٹم ختم کر کے قابلیت کی بنیاد پر نوکریوں دی جائیں تاکہ غریب اور تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی موقع ملے دہشتگردی ختم ہو عوام کی جانو مال اور عزتیں محفوظ ہوں معیشت اتنی مضبوط ہو کہ لوگ ہمارے ملک میں نوکریوں کے لیے آئیں ان سب میں کچھ وقت لگ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت شدید بہران کا شکار ہے مگر ہمیں حمد نہیں آرنی جائیے جس طرح ہم ہر مشکل وقت میں ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں اسی طرح آنے والے روشن مستقبل کے لیے بھی حکومت کی اچھے اقدام میں ساتھ دینا چاہیے دشمن کل بھی تھا اور دشمن آج بھی ہے اس کی سازش اس وقت بھی پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی تھی اور آج بھی وہی ہے خانہ جنگی کی حالات پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سار توڑ کوششیں کرتا ہے ہم دشمن کی چالوں کا شکار ہو کر پاکستان کا ایک ٹکڑا پہلے ہی الگ کر چکے ہیں اب اس قوم کو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی، لسانی اور فرقہ والیت کی فضاء قائم کر کے اس قوم کو الگ کرنے کی اور پاکستان کو خوشالی کی طرف جانے کے لیے روکنے کی ہر ممکد کوشش کی جا رہی ہے مگر ہمیں ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو ایسا بنانا ہوگا جیسا ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے سوچ جاتا انشاءاللہ پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز، تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام